اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نے ایک خاص بات کرنی ہے کہ کونسی وہ خوراکے ہیں جو دل کی دوست ہیں اور وہ کونسی خوراکے ہیں جو دل کو نقصان پہنچاتی ہیں جو دل کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ کو عادت ہے کہ آپ مٹن اور بیف کھاتے ہیں جس کو ہم ریڈ میٹ کہتے ہیں بڑا گوشت ہوتا ہے بکرے کا گوشت ہے گائے کا گوشت ہے بڑا ٹھیک ہے یہ گوشت آپ کھاتے ہیں پھر آپ کو یہ جو گردے اور جو کلیجی اور یہ جس کو ہم آرگن میٹ کہتے ہیں تو یہ کھانے کے اگر آپ شوقین ہیں یا پھر آپ اس گوشت کو کھانے کے شوقین ہیں جس کو ہم کہتے ہیں الٹرا پروسسٹ میٹ یہ آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس طرح کے جو کھانے ہیں وہ شوک سے کھاتے ہیں یا پھر آپ جو یہ بوتلیں ہوتی ہیں بیوریجز جس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑے شوک سے پیتے ہیں چاہے وہ ڈائیٹ ہی کیوں نہ ہو اسی طرح سے اگر آپ الٹرا پروسسٹ فوڈ جو ہوتا ہے جس میں پیزہ ہے جس میں یہ پائز ہوتی ہیں جس میں پاستہ ہوتا ہے یعنی یہ زیادہ کھانے کے اگر آپ شوکین ہیں برگرز وغیرہ ہوتے ہیں یا بچے جو ہیں بچوں کے لیے آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹس بھری پڑی ہیں الٹرا پروسسٹ فوڈ کے لیے ہوت ڈاؤگز ہیں سوسیجز ہیں اگر آپ کو بہت شوک ہے ان کے کھانے کا تو یہ ان کے اندر ایک پرابلم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو گندم ہوتی ہے وہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ریفائنڈ گرینز اور ایک ہوتی ہے ہول گرینز ہول گرینز کا میں بعد میں ذکر کروں گا اس کیٹیگری میں جو کہ دل کی دوست خوراکے ہیں کہ آپ کو کیا کھانی چاہیے اپنے دل کی حفاظت کے لیے لیکن جو ریفائنڈ ایک گرینز ہے اس کی آپ مثال ایسے سمجھیں کہ آپ بریڈ لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں ایک سفید بریڈ ہوتی ہے وہ ایک پروسسٹ بریڈ ہے وہ ایک ریفائنڈ گرینز ہے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے میدہ جو ہے وہ ریفائنڈ گرینز ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور ہول گرینز کی جو ایکزیمپل ہیں وہ میں بعد میں دیتا ہوں تو دوستو اگر آپ اس طرح کے تمام جو کھانے کھانے کے شکین ہیں تو یقین مانیے کہ پھر آپ کے دل کے لیے پرابلم ہے صرف دل کے لیے نہیں یہ جو شگر کے مریض ہوتے ہیں یہ جو الزائیمرز کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ جو رومیٹیڈ آرثرائٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں جن کو ہم کرونک ڈیزیزز کہتے ہیں تو ان کی بنیاد پر ایک چیز پڑی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفلمیشن جسم کے اندر سوزش یا انفلمیشن چلتی رہتی ہے اور وہ ان بیماریوں کی وجہ بھی بنتی ہے اور ان کو بڑھاوا بھی دیتی ہے وہ انفلمیشن کیوں ہوتی ہے یہ جو خوراکیں ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے جو الٹرا پروسسٹ خوراک ہے جو ریفائنڈ خوراک ہے تو یعنی قدرت کی خوراک کو ہم نے تبدیل کر دیا اس کی شکل کو تو ان کے اندر ہوتے ہیں اکسیجن فری ریڈیکلز وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر الیکٹرون ہوتا ہے دو نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے اور ایک کی تلاش میں یہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جب جاتی ہیں تو وہاں سے یہ اس الیکٹرون کو لیتی ہیں اور ہمارے جسم کے ان حصوں کو یا ان آرگنز کو جس میں دل بھی شامل ہے دماغ بھی شامل ہے گردے بھی شامل ہیں پھپڑے بھی شامل ہیں تو ان کو سوزش یا انفلمیشن دیتی ہیں وہ جو دوستو انفلمیشن ہے وہ پھر وجہ بنتی ہے آخرکار ان بیماریوں کی بھی اور ان بیماریوں کے پھیلنے کی بھی کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ ایک سٹڈی ہوئی جس میں ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار خواتین تھی اور تقریباً چالیس ہزار یا چوالیس ہزار کے قریب مرد حضرات تھے اور یہ جو سٹڈی تھی چلی تھی چوبی سے لے کے تیس سال تک یعنی ایک لمبے عرصے تک چلنے والی سٹڈی تھی تو یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو الٹرا پروسسٹ فوڈ کھاتے ہیں جو ریڈ میٹ کے شوقین ہیں یعنی اس میں مچھلی کا ذکر نہیں ہے وہ ایک اچھی چیز ہے چکن کا ذکر نہیں ہے جس کو ہم وائٹ میٹ بیسیکلی کہتے ہیں تو جو لوگ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے اندر چھالیس فیصد زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو دل کی بیماری آنگی یعنی یہ سٹڈی ایک بہت اچھی سٹڈی تھی جس نے ایک خاص قسم کے سوال کا جواب دیا اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں کہ جو دل کی دوست خوراکیں کونسی ہیں کونسی وہ چیزیں ہیں جو آپ کھائیں گے تو آپ کے دل کو اس کا فائدہ ہے ٹماتر آپ کھائیں وہ آپ کے لئے بہت فائدے کی چیز ہے اسی طرح سے آپ گاجریں جو ہوتی ہیں کیرٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے دل کی دوست خوراک ہے آپ جتنے بھی یہ گرین لیفی ویجیٹیبلز جس میں پالک ہے گوبی ورہ آ جاتی ہیں تو پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے دل کی دوست ہوتی ہیں وہ کس طرح دوست ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اسی طرح سے اگر آپ نٹس کھاتے ہیں آپ اخروٹ اور بادام وغیرہ کھاتے ہیں وہ آپ کے لئے بہت اچھی چیز ہے آپ مچھلی کھاتے ہیں جس کو ہم فیٹی فش کہتے ہیں یعنی جو سیلمن مچھلی ہے ٹونہ مچھلی ہے اس طرح کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں جن کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹس بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑا اچھا اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کی ٹائپ ہوتی ہے تو وہ آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہے وہ آپ کے لئے آپ کے دل کی صحت کے لئے بڑی اچھی چیز ہے اگر آپ چائے اور کافی پیتے ہیں وہ آپ کو بہت اچھا فائدہ دیتی ہے اگر آپ آلے وائل جس کو ہم زیتون کا تیل کہتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل کی صحت کے لئے بڑی اچھی چیز ہے یعنی یہ جو میں نے آپ کو مختلف یہ چیزیں بتائی ہیں اگر یہ استعمال کرتے ہیں آپ جس میں کہ وہ سبزیاں بھی شامل ہیں اور وہ پھل بھی شامل ہیں کہ جو ییلو بسیکلی ان کو ہم کہتے ہیں جیسے کہ بھٹا ہوتا ہے جو کورن جس کو ہم کہتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی بہت سارے اور پھلوں کے اندر جو ہے سبزیوں کے اندر جو ہے یہ جو ساری مثالیں دیئے ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں وائٹیمنز ہوتے ہیں یعنی اب ہے وہ انفلمیشن کے خلاف کام کرنے والی چیزیں کچھ ایسے وائٹیمنز ہوتے ہیں اس میں کریٹرنوائڈز ہوتے ہیں اور فلیوینوائڈز ہوتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو بری خوراکیں جو انفلمیشن کرتی ہیں یا انفلمیشن کا باعث بنتی ہیں تو یہ ان کے خلاف پھر کام کرتے ہیں تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کی خوراک میں زیادہ پھل سبزیاں اور جو نٹس ہوتے ہیں اور اسی طرح سے آلیوائل ہے اور یہ چیزیں شامل ہیں اگر یعنی چائے اور کافی بھی اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی دل کی دوست خوراکیں ہیں لیکن اگر آپ کو شوقین ہیں آپ بہت زیادہ چٹ پٹی چیزیں کھانے کے آپ جو گوشت کی بنی ہوئی وہ ڈیشز جو عام طور پہ ہمارے ہوتلز پہ ملتی ہیں یا برگر پیزا اور اسی طرح یہ ہوت ڈاگز سوسیجز اور اس طرح کی چیزیں کھانے کے اگر آپ بہت زیادہ شوقین ہیں جس میں پیسٹریز بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ آپ کے دل کا جو ہے وہ پرابلم ہو سکتا ہے تو اس کا طریقہ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں بیلنس زیادہ رکھیں ان خوراکوں کا جو آپ کے دل کی دوست خوراکیں ہیں اور کام رکھیں پورشن ان خوراکوں کا کہ جو آپ کے دل کی دوست نہیں ہیں کیونکہ انسان بڑا مجبور ہے تو وہ نوے فیصد ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان خوراکوں کو کھائیں کہ جو آپ کے دل کے لیے اچھی خوراکیں ہیں تو دس فیصد آپ یہ فن فوڈ جو ہے مزے والا کھانا جو ہے وہ کھائیں کوئی بھی وہ کھانا جو کھانے کے بعد آپ کو بہت ٹیسٹی لگے گا آپ کو کہے گا کہ یہ آپ کی زبان کو بہت مزایا تو چانسز زیادہ ہیں کہ وہ دل کے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن جو دل کے لیے اچھا ہو شاید وہ آپ کی زبان کے ٹیسٹ کو تو اچھا نہ لگے لیکن ایک سے دو ہفتے استعمال کے بعد آپ کی زبان بھی اپنے آپ کو ایڈیجسٹ کر لیتی ہے اسی حساب سے دوستو دل کے بارے میں اور باقی یہ جو شوگر وغیرہ کے بارے میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہیں گی ان میں سے کوئی بھی اچھی ویڈیو آپ کو لگتا ہے کہ کسی دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہے اس کو ضرور شیئر کریں اور پلیز آپ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ جو بیل کا آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل جائے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں لے تلاب اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں